چین کی پردھان منتری بھارت دورے پر آئے ہوئے ہیں اور امید یہ ہے کہ چین کے ساتھ آج کوئی ٹھوس قرار ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ سیما ویواز اور ندیوں کو لے کر کیا کوئی بڑا فیصلہ ہو پائے گا اس بیچ لی کچیانگ کے دورے پڑھتے بطی سمودھائے نے لگاتار وروت پردرشن کی شیطاف میدی اب سروں اور کاروباریوں کے لمبے چوڑے جتھے کے ساتھ چین کی نئے نوے لے پردھان منتری لی کچیانگ جب بھارت کی زمین پر پیر رکھے تو ساف ہو گیا کہ کاروباری رشتوں میں اضافہ کے ارادے سے آئیں امیدیں دونوں طرف لگی ہوئی ہیں اور چاریک بیٹھ کے تو آج سے ہیں لیکن رہیوار کو پردھان منتری منموہن سنگھ اور چینی پردھان منتری لی کچیانگ ملے گرم جوشن سے ہاتھ ملے قریب گھنٹے بھر کی ملاقات لدھا گھسپیٹ پرکرن سے لے کر تمام باتیں ہی قرآنی کھٹاسوں کو بھول کر نئی راہ بنانے پر چرچہ ہوئی منموہن سنگھ نے لی کے سممان میں شام کو ڈینر پارٹی بھی دی سونیا اور راہل کے علاوہ سرکار کے سہیوگی بھی اس ڈینر پارٹی میں آئے وفقش کے کئی نیتا بھی اس میں شریک ہوئے تمام ہوششیں ہیں کہ جو بھی بات ہو وہ اچھے ماحول میں ہو دونوں دیشوں کے بیچ جو سب سے اہم مددے ہیں وہ ہیں سیما ویواد کو سلجھانا دونوں دیشوں کے بیچ پہنے والی ندیوں پر باندھ کا ماملہ تکچنی چین ساگر کے دویپوں کا مسئلہ ہے دونوں دیشوں کے بیچ ویعاپارک رشتوں میں بڑھوتریں دونوں دیشوں میں آپسی نیویش ویزا کو لے کر ویواد طبت کو لے کر چین کا روک اور دلائی لامہ پر چین کی ناراضگی چینی پردھان منتری کی اس یاترہ سے خاص کر بھارت کو کافی امیدیں ہیں لیکن سوال یہی ہے کہ کیا چین بھارت کی ان امیدوں پر کھڑا اترے گا کیونکہ یہ یاترہ ایسے سمیں میں ہو رہی ہے جب دونوں دیشوں کے بیچ سماندھوں میں کھٹاس اور بھی بڑھ گئی ہے ساتھی لدہک میں گھسپیٹ کے بعد ایک اوویسواس کا ماحول سا بن گیا ہے لیکچیاں کے دورے میں آج کا دن بہت ویست ہے چین سے آئے پردھان منتری کی ملاقات ہے دونوں دیشوں کے بیچ سمجھوتوں پر دستخط کیے جائیں گے شام کو پراشتپتی سونیا گاندھی اور سلسما سورات سے الگ الگ ملاقات ہونی ہے ان سب کے باوجو من میں ایک سوال اب بھیوڑتا ہے کہ کیا واقعی رشتوں میں گرمہت کی شروعات ہونے والی ہے سوال بھروسے کا ہے اور بھارت کا بھروسہ اب تک تو ٹھوٹتا ہی آیا ہے دلی سے شمشیر سنگھ کے ساتھ آج تک دیرو